اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی آسان اور جھٹ پٹ سے بننے والی کیپسکم ایک بریانی اور اس کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے وہ کچھ یوں ہے ایک باول میں تھوڑا سا پانی لے کے اس میں ہم ادرک لسن کا پیسٹ شامل کر لیں گے دو ٹیبل سپون کے قریب اور چونکہ بریانی ہے تھوڑا ادرک لسن اس میں زیادہ اچھا لگتا ہے اس کے علاوہ ثابت گرم مسالے میں ہم لونگ کالی میرچ دارچینی بڑی الائچی ان کے دانیں شامل کر دیں گے یہ اب میں نے کالی میرچ بھی ڈال دی ہے سات آٹھ دانیں کالی میرچ چھ ساتھ لونگ اس کے علاوہ آپ اس میں جو ہے وہ دو دانیں جو ہے وہ بڑی الائچی کے ڈال دیں ایک ٹی سپون کٹی بھی لال مرچ کیونکہ بچے عموماً بچے پسند کرتے ہیں تو ذرا مرچ کم میں رکھتی ہوں ذرا درمیانی آپ کو زیادہ تیکہ پسند ہے آپ زیادہ ڈالیں ایک دارچینی کے ٹکڑے کے میں نے مسید ٹکڑے کر کے اس میں ڈال دیئے اور یہ دو بڑی الائچی بھی اس میں شامل کر دی اس کے علاوہ ون ٹی سپون میں نے ریڈ چیلی پاوڈر اس میں ایڈ کیا ہے اور ہلدی اس میں ڈالیں گے ہلدی جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی زیادہ جاتی ہے اس میں آپ ون ٹیبل سپون آپ ہلدی شامل کر دیجئے اور اس تمام مکسچر کو آپ اچھی طرح سے ملا لیں یک جان کر لیں اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آپ نے اسی طرح بھگو کے چھوڑ دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو ہم کہاں استعمال کریں گے اس کے علاوہ اب آپ جو ہے وہ آئل لے لیجئے تقریباً ایک کپ آئل ہے اس میں میں نے یہ دو بڑے سائز کی پیاس جو ہے یہ سلائس کر کے ڈال دی ہے اچھا چاول جو ہے وہ تقریباً تین گلاس چاول یا ایک کلو سے تھوڑے سے کم آپ سمجھ لیجئے میں نے چاول جو ہے وہ بوائل کر لیے ہیں ایک گنی پہ رکھ کے وہ الگ سے نمک ڈال کے اوبا لیں اب میں نے جو ہے پیاس جب لائٹ گولڈن ہو جائے گا تو اس میں آپ دو ٹیماتر شامل کر دیجئے بڑے سائز کے کاٹ کے اس کو بھی آپ جو ہے وہ فرائے کر لیں پیاس کے ساتھ پیاس کو بہت زیادہ گولڈن پراؤن مت کیجئے گا ورنہ یہ جو اس کا مسالہ ہے یہ کالا ہو جائے گا اس کے ساتھ جو ہے وہ جب ٹیماتر تھوڑے سے نرم ہو جائیں گے تو پھر ہم اس میں آلو بخارے جو ہیں ان کو میں نے تھوڑے گر بھگو کے رکھا تھا تاکہ یہ اچھی طرح پھول جائیں اور اب میں اس کو اس میں شامل کر رہی ہوں اور اب اس ٹیپ پر جو مسالہ ہم نے بھگو کے رکھا تھا مرچ کا اور ادرک لسن کے پیسٹ اور گرم مسالے کا اسے بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب میں اس میں ون ٹی سپون کے برابر نمک ڈالوں گی نمک دھیان سے ڈالیے گا کیونکہ چاولوں میں بھی نمک ڈالا تھا اب اس تمام مسالے کو ہم کک کر لیں گے اسے پکا لیں گے تھوڑا سا ہم اس میں پانی بھی ڈالیں گے اور دہی ڈال دیں گے دہی تقریباً آدھا کپ میں نے لیا ہے اور اب ہم اسے اچھی طرح سے پکا لیں گے جس طرح بریانی کا مسالہ بنایا جاتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ اس میں ہم گوشت بھی ڈال دیتے ہیں اس میں ابھی میں نے گوشت نہیں ڈالا کیونکہ گوشت کی یہ بریانی نہیں ہے یہ تقریباً جو ہے وہ تین بڑی یا چار درمیانے سائز کی شملہ میرچ جو ہیں ان کو میں نے کٹ لیا تھا وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیئے اور اب اسے بھی ہم تھوڑا سا کک کریں گے کہ یہ ہافٹن ہو جائیں کیونکہ اس کے بعد پھر ہم انہیں دم پر بھی رکھیں گے تو باقی کی یہ اس میں گل جائیں گی اچھا جی اب مسالہ ہمارا بھن گیا ہے شملہ میرچ نرم ہو گئی ہے اب میں نے پتیلہ لے لیا ہے چاول ہم اس میں دم لگائیں گے نیچے سب سے پہلے تھوڑا سا ہم آئل سپریٹ کر دیں گے تھوڑا سا ہلکا سا مسالہ ڈال دیں گے تاکہ چاول جو ہے وہ چپکینہ اب ہم اس میں چاول شامل کریں گے جو ہم نے ایک کنی چھوڑ کے اُبال لیے تھے اور ان کا ہم نے وارٹر سٹرین کر لیا تھا اس طرح آپ انہیں پھیلا لیں اور آپ اس کی لیرنگ کرتے جائیں اوپر مسالہ ڈال کے اچھا آپ اگر چاہیں زیادہ چکپٹہ پسند ہے تو آپ اس کی لیرنگ کرتے ہوئے تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی سپرنکل کر سکتے ہیں بہت ہی یونیک جلدی بننے والے یہ چاول ہیں عام طور پر جو ہے گوشت کی بریانی کھا کے یا پلاؤ وغیرہ کھا کے جب ہم بور ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے رائس اچھے لگتے ہیں انہیں آپ روست وغیرہ کے ساتھ فرائیڈ چکن کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یہ اب میں اس کی جو ہے وہ اگلی لیئر جو ہے وہ سپریٹ کر رہی ہوں اس طرح آپ پھیلا کے اس تمام مسالے کو اس پر ڈالیں تھوڑا تھوڑا کر کے اور پھر اس کے اوپر کچھ اور چاول ڈال دیجئے اس طرح بریانی کی لیئرز لگائی جاتی ہیں بلکل اسی طرح میں نے تو یہ اپنے گھر میں میرے کھانا تھا اس کے لئے تیار کیے تھے سوچا آپ کے ساتھ بھی ریسپی شیئر ہو جائے اب میں اس کی جو ہے سب سے ٹاپ موسٹ لیئر جو ہے وہ چاولوں کی وہ ڈال رہی ہوں اور یہ ڈالنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پھر میں نے کیا کیا تھوڑا سا زردے کا رنگ لے لیں اس کو پانی میں مکس کر لیں اور اسے جو ہے آپ اس پہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دیجئے اور تھوڑا سا ہرہ مسالہ لے لیجئے دھنیا اور پدینہ کاٹ کے وہ پھیلا دیجئے چاہیں تو ڈالیں کیوڑا نہیں تو ضروری نہیں ہے کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے لیکن یہ اس کے بغیر بھی شملہ میرچ کا آرومہ ہی اس میں کافی ہوتا ہے اس کا اپنا ایک فلیور ہوتا ہے بس اب ہم اسے ڈھک کے دم لگا دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ بھاپ آنے تک اور جناب یہ ہماری جھٹ پٹ ایک بریانی شملہ میرچ بریانی تیار ہے انڈے اور بال کے میں نے اس کے اوپر اس طرح رکھ دیئے تھے اچھے لگتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ